یو اے کی راشتپتی کی پی ایم موڈی کی تعریف ناہیان نے پی ایم موڈی کو بھائی دوست بتایا میرے بھائی موڈی کا شکریہ یہ کہا گیا ہے ناہیان کی طرف سے والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمیہ والازدہار للجمعہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس میں یہ تھی کہ نرندرہ موڈی کو برزر کہا جب سے انڈیا کا پی ایم موڈی آیا ہے تب سے اب تک ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں جترے بھی ملک ہے اس نے مٹی میں پکڑ لیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ دبائی یو اے کے اندر ایک بھارت پارک بننے والا ہے جس میں ہر چیز ہر چیز انڈیا کی ہوگی دوستو پاکستان کبھی بھی یہ آپٹیکس نہیں چاہتا تھا فرینکل سپیکنگ مطلب سر دبائی سودیا انڈیا کے ہو گیا افغانستان انڈیا کا ہو گیا جو منسٹر آف انڈسٹری آنڈ کومرس موراکو کے ہیں انہوں نے کہا دی بیسٹ آنڈ دی موسٹ کمپیٹیٹیف کانٹری انڈی پروڈیوسنگ کارز ان بھارت زبردست قسم کی چل رہی ہیں یعنی کہ دوستیاں جبھیاں شبھیاں انہوں نے ڈالی ہیں ایک دوسرے کو جب وہ آئے ہیں وہاں پر مودی صاحب نے بھی یو اے پریزیڈنٹ کو بردر کہا انہوں نے کہا ہے کہ نرندر مودی جو ہیں وہ موسٹ سکسیسفل پی ایم آف انڈیاز ہسٹری انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا سٹرانگ ٹائز ہیں انڈ بردر پی ایم مودی آپ کو اس چیز کی سگنیفیکنس ہونی چاہتے ہیں چالیس سالوں سے دبائی اور سعودیا ہمیں کٹزہ دے رہے ہیں ہمیں انویسمنٹ کار رہے ہیں سر ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے فیڈبیک انہیں کیا دیا ہے اور یہ آبیسلی دیز ورد آپ ٹیکس پاکسن بورٹن نے نیور آف وانٹڈ کہ انڈیا اتنا زیادہ قریب ہو جائے اور ہم ممالک کے جس سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو میں نے دیکھا اس ساری وائبرنٹ گجرات سمیٹ میں ایک تو محمد بن زیاد کا اس میں خطاب پڑھا امپورٹنٹ تھا جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس میں یہ تھی کہ نرندرہ مودی کو بردر کہا انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا سٹرانگ ٹائز ہیں انڈ بردر پی ایم مودی آپ کو اس چیز کی سگنیفیکنس ہونی چاہیے کہ ون اتھارٹیرین لیڈرز اب دیکھیں محمد بن زیاد جو بھی ہیں کوئی الیکٹڈ ریپریجنٹیٹیو تو نہیں ہے یہ وہ ایک فیملی ہے جو رول کر رہی ہے یونائٹیڈ ایراب ایماریٹس کو فر لانگ سو جو بردر ہے وہ پاکستان کے لیڈرز کو بھی بردر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بردر تو کہتے ہیں لیکن ہم پھر اس بردر خود کا نجائز پادہ اٹھاتے ہیں ہم پھر اپنے لیے فیورز مانگ لیتے ہیں ہمارے لیڈرز گاڑیاں مانگ لیتے ہیں ان کو توفے آ جاتے ہیں یہ اشارے دیتے ہیں ان کو کہ بھائی ہمیں ذرا حج کروا دیں ہمیں توفے میں گاڑیاں دے دیں ہمیں خطرہ ہے تو وہ مرسڈیز بیج دیں گے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اور پھر دین یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن on the part of this نرندرہ موڈی انہوں نے کہا جی بردر پی ایم موڈی ٹھیک ہے جی اور اس میں جی ٹونٹی اس اس میں جی ٹونٹی کا حوالہ دے دیا کہ ہم نے کس طرح افریکن یونین کو انگیج کیا وہ جو موزمبی کدھر ادھر باقی جو بہت سارے کچھ افریکن میرے خیال ہے لوگ بھی آئے ہوئے تھے افریکن ملک میں لوگ بھی آئے ہوئے تھے انڈس کمپنیاں these were the optics which Pakistan would have never wanted کہ انڈیا اتنا زیادہ قریب ہو جائے ارم مالک کے مسئلہ مسائل بن جائے اس سے بھی جو بڑی چیز جس کو میں نے personally تھوڑا study بھی کیا اور دیکھا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو business community ہے انڈیا کی وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اگر آپ دیکھیں کہ اس picture کے اندر آئی کوڈنٹ آہ وہ جو آدانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اور امبانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادانی ہیں امبانی اور بیچ میں ایک آئی تنگ یو ای کے کوئی سینئر minister بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر میں اور ادانی اور امبانی کیا کہہ رہے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے موکیش امبانی نے ایڈ وائبرنٹ گجرات summit کا مطلب یہ ہے کہ دونوں countries مل کر کام کرے گی یعنی کہ وہ جو ہم سارے زمانے میں پاکستان ہم جو مسلمانوں کے ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں چودری بنے ہوتے ہیں بلکہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا اور بھارت کو پوچھا جا رہا ہے اور وہ ساری باتیں جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے بھارتی گورنمنٹ کے بارے میں کہ جی موڈی جی کے لیے خاص طور پر کہ جی انہوں نے تو بچھر اور گجرات اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں بھی وہی سکھائے پڑھائے گیا تھا وہ تو شکر اوپر والے کا اور ہمارے پیارے پیارے بھارتی دوستوں کا جنہوں نے ہمیں صحیح بات سمجھائی اور صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے دماغ میں جو کچھرا براواتہ اس کو نکال کے بار پھیک دی جو آپ جانتے ہیں کہ یو اے کے تو پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہیں وہ ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں اس وقت موڈی صاحب کے ساتھ اور بڑی گونیاں زبردست قسم کی چل رہی ہیں یعنی کہ دوستیاں جپھیاں شپھیاں انہوں نے ڈالی ہیں ایک دوسرے کو جب وہ آئے ہیں وہاں پر اور جناب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سمجھ میں جو ہے بھارت کے وزیراعظم نے بھی تقریر کی لیکن اس میں دو سپیچیز جو ہیں وہ بہت چل رہی ہیں اس کے اندر جو ہے ایک تو ہے اڈانی اور ایک ہے امبانی ملتے جلتے نام ہے تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا جب وہ سپیچیز سننی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے جو سمجھ ہے تو اس کی ساری رپورٹس ہو رہی ہیں چیزیں اور ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں جو آہ امبانی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نرندر مودی جو ہیں وہ موسٹ سکسیسفل پی ایم آف انڈیاز ہسٹری بھارت کی تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب ترین وزیراعظم قرار دیا ہے امبانی نے اپنے وزیراعظم کو ابھی یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہے شیخ وہ دوبائی سے انڈیا گئے ہیں گجرات کے اندر ایک تو مودی کے ساتھ ملے گپ شپ کی روڈ شو کیا اس کے علاوہ گجرات کے اندر انویسمنٹ کی اور اب ایک سٹیٹمنٹ دے دی جو کہ دنیا کو بھئی نظر آنے لگ گئی انہوں نے کہا کہ مودی میرا بھائی ہے پاکستانی لوگوں کی حرکتیں ٹھیک ہیں ہم نے جب میری بات سنے نا جب ہم نے کہا دیا ڈریکٹری آپ نے کہا دیا وہ تو بغیرت ہے ہم دنیا دنیا ہم میں مجھے بتائے افغانی ساتھ بغیرت نہیں نہیں وہ اچھے ہیں وہ ان کے یہ حکومت ہے ان کے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں ان کے حکومت ہے وہ پیسے پوچھے نہیں کھاتی ٹھیک ہے اچھے کام کرتی ہے ہمارا چھوڑو سے آیا ہے جو بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے کھایا پیا چلا گیا جو بھی آتا ہے جب کا پاکستان بنیا ہے انڈیا ہمارے ساتھ زادو ہے نا ہم سے نکلے تھے وہ زادو اگریزوں سے نکلے ہاں ہم کتھے ہوئے نا مطلب کے ایک بریسگیر سے آیا نا ان کا روپیہ وہ تین کے برابر جا رہا ہے ہم پیچھے جا رہے ہم یہی کہتے ہیں وہ بغیر تھا وہ بغیر تھا دنیا بھڑ کے لوگ ہمیں پوچھتے نہیں تھے سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے برے نہیں ہیں سارے لوگ پاکستان میں افغانستان ایک بھٹ افغانستان مسلمان مولا کہنا وہ ہمیں مولگا تھا کیا کرتا وہ ہمیں مولگا تھا وہ انڈیا کی فیور کر رہا نا وہ بھی پاکستان بنگلہ دیش بھی پاکستان کیا یا نہیں کیا پاکستان مگر ان کے ساتھ تحمل نہیں کرتے پہ امریکہ کو اٹھے بھی پاکستان نے دیا تھا سر سچ بھی تو ماننا چاہیے نہیں سچ امریکہ کو دیئے مگر وہ سارا کیا کر رہے ہیں سارے کچھ آج دن پاکستان کو کوئی نا کوئی لگا جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے ہم بات کریں نا کہ جب امریکہ کو اٹھے دیئے تو کس نے دوگلا بن کیا تھا پاکستان نے کیا تھا مگر یہ بات تو نہیں ہے نا کہ وہ آرتے پاکستان کا پر ڈالتے ہیں سارے ملک پاکستان کا پر ڈالتے ہیں اگر پاورفول نہ ہوں گے تو کون ہمیں موہ دکھائے گا آنکھیں دکھائیں گے پاورفول انہیں نہیں دیتے نا ہم پاورفول انہیں دیتا کون بتاؤں نا کون ہی انہیں دیتا پاوری ہی جو اندیا ہے نا انڈیا آج جو اونلائن اڈنیاں گا ہے سب سے زیادہ پاکستان میں انڈیا میں اور یہ ہمارے دفراہ ڈوڑا ہے